ہائے فرنڈز فرنڈز آج بات کریں گے زارہ عابد کی زارہ عابد کون تھی کہاں سے تعلق تھا اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی زارہ عابد ایک خابرو مرڈل تھی ان کا چار اپریل 1992 میں لاہور میں پیدا آش ہوئی دوستو زارہ عابد کو بچپن سے ہی عدہ کاری اور برڈلنگ کا شوق تھا انہوں نے اپنی تعلیم سینٹ پیٹرک گلز ہائے سکول سے حاصل کی فرنڈز جب زارہ عابد نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی تب ہی انہوں نے شو بیز میں قدم رکھا زارہ عابد اپنے ساملے رنگ لمبا قد سلم کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی زارہ عابد کو ساملے رنگ کی وجہ سے فیشن شو میں کافی پرابلم تھی زارہ عابد کی زبانی کے جب انہوں نے فیشن ڈیسٹری میں قدم رکھا تو انہیں ملازمت پر رکھنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا دراصل انہیں کالے رنگ کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کانا پڑا زارہ عابد نے حمد نہیں ہاری اپنے کام کو جاری رکھا اور مواقع حاصل کرتی گئی دوستو زارہ عابد نے اپنے ساملے رنگ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساملے رنگ کی وجہ سے حسین مارڈل سے کئی گناہ زیادہ حسین پرکشش نظر آتی ہوں ناظرین آپ کو تو پتا ہے ساملہ رنگ پرکشش ہوتا ہے ساملہ رنگ اٹریکٹیوز زیادہ کرتا ہے ان تصیبوں کو بھی دیکھ لیں بلکل زارہ کی بات سچ جائے زارہ عابد نے 2019 میں ہیلو میک ان ٹو تھازن کے نام سے ایک سیلون کے لئے فوٹو شوٹ دیا جس میں انہوں نے تمام تصویریں بغیر میک اپ اپنے اصل رنگ مطلب ساملے کلر سے کچوائی تھی اس فوٹو سیکشن سے انہوں نے اپنے ساملے رنگ کو کافی پروموٹ کیا تھا یہ تمام تصویریں انہوں نے اپنے اسٹاگرام پر شائع کی تھی جس کی وجہ سے انہیں کافی باتیں سننی پڑی جواب میں زارہ عابد نے کہا اس نقطے میں گوری چمڑی والی عورتوں کو خود مختیار بنانا ان کی نمینگی نہ ہونے کا پیغام دیتا ہے زارہ عابد نے یہ بھی کہا کہ معاشرے میں رنگت کو بلا وجہ پہاڑ بنے جاتا ہے زارہ عابد نے یہ بھی انکشاف کیا داکہ دوسرے فوٹو شوٹ میں جان بوجھ کر ہلکے ٹون ایفیکٹ میں پیش کیا جاتا تھا اس پر بسہارنگ کی وجہ سے تنقید کی جاتی تھی ناظرین وہ براند جن پر زارہ عابد نے مارڈلنگ کی تھی سنہ سیفی ناز وجہت منصور انوست عبرار زہیر عباس دیپک اینڈ فید پائل کیال الکرم گل احمد اور وغیرہ وغیرہ ناظرین زارہ عابد زونگ فورڈ جی کے کمرشل میں بھی ٹی وی پر نظر آئیں دوستو زارہ عابد نے اپنی فلمی کریئر کا آگاز 2018 میں فلم چودری سے کیا جس کی ہدایتکاری عظیم سجاد اور زشان جنید نے کی تھی یہ فلم مقتول پولیس آفیسر چودری اسلم خان کی زندگی پر مبنی تھی جس میں زارہ عابد نے کالیج کی ایک طلبہ کا کردار کیا تھا اس فلم کی شوٹنگ 2018 میں کی گئی تھی توقع کی گئی تھی کہ یہ فلم 2020 میں آ جائے گی مگر یہ فلم ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی سولہ جنوری 2019 کو وہ ٹی وی پروگرام مذاک رات میں بھی نظر آئیں چوبیس مائی کو ان کی فلم سکہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی جس کو ناظرین نے بہت پسند کیا اور زارہ عابد کی ادھاکاری کو بسرا زارہ عابد ایک محنتی ذہین لڑکی تھی مگر افسوس 22 مائی 2020 ان کی زندگی کا آخری دن تھا لاہور سے کراچی آنے والا جہاز کریش ہوا اس طرح زارہ عابد ہم سے بچھڑ گئی زارہ عابد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعاہ ساتھ سے میں تمام شہدہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جاگہ دے موسیقی 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 موسیقی